سلام علیکم ایرون کیسے ہیں؟ آپ سب آپ کا کھول سکتا ہے؟ میں بیٹ آگے رہا ہوں بڑی مزر کی پیٹو ٹکس جب کی تھی پریسی پر ڈیائی کی ایک چیلی ہے سب سے پہلے میں نے آلو کو بائل کر لیا تھا میں افضل آلو بائل کرتی ہوں پریشر میں دیکھیں جب آلو بائل کر رہی تھے سافٹ اور ہارڈ کچھے بھی نہیں اور زیادہ گلے بھی نہیں ہوئیں پانی بھی نہیں ایک صاف کیا ہوا خوشکالو ہے اس میں میں نے جو ہے نا آدھا کپ جو میرنگ کپ ہوتا ہے نا اس کا آدھا کپ میں نے اس میں ڈال دیا تھا چاول کا آٹا اور چاول کا آٹا ڈالنے کے بعد جو ہے میں نے آپ لوگ رائس فلور دیس میں اس میں ایڈ کیا تھا ہاں ون ٹی سپون جو ہے نمک ایڈ کیا تھا اور جو میرے آلو ہے نا یہ آدھا کلو آلو تھے تھی اور وorn ٹی سپون میں نے اس میں اور میں نے ون ٹی سپون اس میں چلی فٹیکس ایڈ کی تھی اور اس کے بعد میں اس میں یعنی جو کوٹی ہوئی میں یہ دی ہے وہ آٹا کی تھی تھوڑا سا میں آپ ملے تو چارٹ نہ ہیڈ کیا تھا اور چارٹ مساءلہ کرنے کے ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑا سی جو ہے ہاف ٹی سپون کے برابر چو آنا سفید میٹس کی ہوری ایڈ کی تھی اور اس کے بعد میں میں نے اس میں ادرک چوپ عیٹ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا میکس کرنے کے بعد اس میں میں نے تین ٹیبل سپون جو ہے بھرکے وہ میں نے ڈالے ہیں کون فلور کے اور کون فلور کے میں نے اچھے سے ٹیبل سپون تین بھرکے ڈال دیے اور اس کے بعد میں نے اس کو مکس اچھے سے کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے جو آپ مکسنگ کرتے ہو بہت اچھی مکسنگ ہوتی ہے تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اس سے آپ کا مکسچر بہت اچھے سے جو ہے نا مکس ہو جاتا ہے سارا نمک مرچ سب اچھی جگہ پہ آ جاتا تھا ٹھیک ہے اب اس میں میں نے دھنیا دو کے ایڈ کر گیا تھا اور کیونکہ دھنیا تھوڑا لیٹ آیا تھا اور پھر اس کو کٹا اور بعد میں ایڈ پہ ایڈ کیا پھر یہ جب نارمل ہو جائیں گے پھر آپ لوگوں نے اس کو جیسے ہم لوگ کباب کی شیپ بناتے ہیں مطلب جیسے ہم لوگ کباب بناتے ہیں ایسی شیپ آپ لوگوں نے اس کو بنا دینی ہے کباب ایسا بنانا ہے کہ اس کے لمز نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ وہ بلکل سمود ہونا چاہیے کہیں سے ٹوٹا پوٹا اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں نے کباب بنا لینا ہے اور کباب بنا کے سارے مکچر کے کباب بنا کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس طرح جو ہے نا بیل چکلا لے لینا چکلا لے لینا بیل نہیں سوری لینا چکلا لے کے تو آپ لوگوں نے اس کو اس کی جو ہے نا پتلی سی نا کباب کی سٹیک بنانی ہے اچھا یہ میں آپ نے ہاتھوں سے ہلکا ہلکا اس کو کرنا ہے میں جب شروع میں بنا رہا تھا تو پہلے دو تین دن دو تین دن کہہ رہی ہیں پہلے دو تین جو ہے نا میں نے یہ کبابوں پر بڑا ظلم کیا اور اس کو زور نور سے رول کیا اور وہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ ٹوٹ رہے تھے پھر آئیسا ہے اس طرح مجھے اس کی ٹرک سمجھ لگی اس کی ٹرک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو کباب ہوتا ہے نا اس کو ایک تو چھوٹے سائز کا کباب ہونا چاہیئے اور اس کے بعد اس کو آپ نے پیار سے ہاتھ سے ہلاتے ہو ساری جگہ آپ لوگوں نے اس کو رب کرنا ہے اور رب کر کے پتلی سی آپ لوگوں نے ایک سٹیک بنا لینی ہے آگے آپ لوگوں کو سٹیک شو کرواؤں گی یہ کس طرح کی آپ لوگوں نے سٹیک بنانی ہے جیسے یہ دیکھیں جیسے پٹیٹو سٹیکس یا بائٹس نے ملتی بزار سے بیسے پٹیٹو سٹیکس بنانے گی ٹھیک ہے اور بہت مزیگی بنتی ہیں وہ سب نے کھا گے بہت عریف کی تھی بہت اچھی بنانی ہے اس طرح کیا آپ لوگوں نے پٹیٹو سٹیکس بنا لینی ہے اور اس کو پھر آپ لوگوں نے فرائے کر لینا ہے اور فرائے آپ لوگوں نے گرم تیل میں اس کو فرائے کیجئے گا ٹھنڈے تیل میں اس کو ایڈنا کیجئے گا فرائن کا سب سے اچھا سول گیا کہ پہلے آپ ہلکی آج پہ جو ہے نا گھی کو گرم کرو اور اس کے بعد جب فل گرم ہو جائے نا گھی پھر آپ اس میں ایڈ کرتا اور آنچ زیادہ دیز نہ رکھو زیادہ آنچ دیز رکھنے سے بھی چیز خراب ہو جاتی ہے اچھا ہے ہوگا آپ کو ویڈیو پسند ہوگی جس جس کو ویڈیو پسند ہوگی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے آپ کیا آپ کو کیسے لگے دیکھیں مجھے تو بہت پسپی لگ رہے ہیں ایڈیو پسند ہوگی ہے اللہ حافظ